کبھی خود سے کسی سے ملنے کی ریکویسٹ کی ہو لوگ ان کو خود ریکویسٹ کرتے رہے ہیں وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ امپیکٹ آم آدمی پر جانا چاہیے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک رائے کام کرنے چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم اب پتہ چلا ناظرین آج کی کچھ بڑی اور اہم ڈویلمنٹس آج چودی پریز لائی انہوں نے شہباز شریف کے گھر جانا تھا شہباز شریف کی دعوت پر جانا تھا لیکن وہ آج نہیں گئے آج کی دوسری بڑی اہم ڈویلمنٹس یہ تھی کہ آج پرائیمیسر عمران خان لاہور میں تھے اور وہ اچانک چودی شجاعت کی عیادت کے لیے چودی برادان کے گھر گئے اور ان کے ساتھ پلٹیکل سیچویشن بھی ڈسکس کی کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آج جو اپوزیشن ہے اس کے ہوبارے سے ہوا نکل گئی ہے وہ جو عدم اعتماد کی تحریکی تیاریاں کی جا رہی تھیں وہ بڑی حد تک ماند پڑ گئے ہیں ابھی چودری فیملی جو ہیں انہوں نے اس ملاقات کا کوئی علامیہ جاری نہیں کیا لیکن جو بھی ملاقات ہوئی جس طرح شباز شیف کے گھر نہ جانا اور عمران خان سے ملاقات کرنا یہی ایک بہت بڑا میسج ہے ناظرین آج اس کے ساتھ کل پرائم ایسٹر نے قوم سے خطابی کیا اس میں پیٹل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیسی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا بلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا اس کا کیا ایمپیکٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے اس پر اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا ان ساری چیزوں کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ناظرین میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں کہ ساما غری صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ اسلامباد سے ہمیں غلام مزدہ صاحب جوائن کریں گے ساما بھئی سر بابر صاحب جس طرح آپ عمران خان صاحب کے لہور آمد کی بات کر رہے تھے تو وہ میں بگت کی آ رہا ہوں رستے میں چودری صاحبان کا گھر آتا ہے تو اس بعد میرا خیلہ آدھے لہور کو پتہ لگ گیا کہ عمران خان صاحب آج آئے ہوئے ہیں اور جتنا انہوں نے پیٹرول میں کمی کا اعلان کیا ہے تو کم اس کم جو جو اس رستے سے آ رہا تھا اس کی وہ کمی جو ہے وہ زیادتی میں نکل گئی ہے جتنی دیر رہے ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوں غلام مردزا صاحب اس لیے مسکرار ہے کہ اساما غازی کو کیا ہوگیا آج آج انہوں نے بھکتا ہے تو ان کو وطہ لگ گیا کہ جلاب کیا ہوتا ہے تو غلام مردزا صاحب لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ دس روپے کم کرنا پیٹرول کو اس حال میں جہاں متحدہ عرب عبرات کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر پیٹرول کی قیمت بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے اور سب یہی سوال کر رہے ہیں اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا شاید خنباسی صاحب کا جملہ ہے پھر پی ٹی آئی ظاہر اس کو اچھال رہی ہے کہ جناب یہ تو ہوئی نہیں سکتا انٹرنیشنل جو پرائس ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب چودری برادران سے جب عمران خن صاحب ملے ہیں اس اعلان کے بعد تو کانفیڈنس سے ملے ہوں گے کیونکہ ہمیشہ جو بات وہاں سے اتراز سامنے آتا تھا وہ یہی تھا کہ جی کوئی ریلیف دینا ہوگا ریلیف دینا ہوگا تو اب عمران خن صاحب کانفیڈنس کے ساتھ ملے ہوں گے دیکھیں جی میں اتنے بڑے ریلیف کا اعلان کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور اسی لئے شاید چودری برادران نے شہباز شریف صاحب سے ملنے سے ہی ایک طرح سے انکاری ہو گئے دیکھیں انکار تو نہیں ہوا اس ملاقات سے اور وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کو پہلے صبح آپ کو پتا ہوگا کہ اگر دن کی ڈیویلمنٹس جو ہیں خود وزیراعظم شریعت فواد چودری نے یہ بات کہی میڈیا سے گفتگو میں کہ آج چودری برادران سے ملاقات متوقع نہیں ہے ملاقات نہیں ہو سکتی یہ ان کا اپنا آج کا بیان ہے اور پھر ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے کیونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی مصروفیت ہے تو مصروفیت ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی چودری پرویز علیہ صاحب کی تو اس اعتبار سے پھر کچھ نہ کچھ تو ایسا کہا گیا کہ جس کی وجہ سے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ پھر آخر کار چلے گئے اب وہاں اندر کی فوٹیج بھی آئے گی بات چیت بھی آئے گی کیا بات چیت ہوئی کس طرح سے ہوئی یہ بات اس چیز کو بالکل روز روشن کی طرح ایان کرتی ہے کہ وزیراعظم ڈسٹرب ہیں ان کا اس طرح ادربائز تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ خود تو ریکویسٹ نہیں کرتے کسی سے بھی ملنے کی آج تک حملے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کبھی خود سے کسی سے ملنے کی ریکویسٹ کی ہو لوگ ان کو خود ریکویسٹ کرتے رہے ہیں ان کی سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ اس طرح سے ہیں تو آج ایک تو کل کا جو ریلیف پیکج ہے آج لگا ہے ہمیں کار رات کہ خان صاحب واقعی خان صاحب بننے کے موڑ میں ہیں کیونکہ دس روپے کا ریلیف جو ہے وہ تو انہوں نے دیا بلکل ٹھیک ہے بجلی کی قیمت کے اوپر جو بات ہم نے آج کی حماد حضر صاحب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ پاسوں نہیں کریں گے ہم تو ایف پی اے اگر پاس نہیں کرنا تو یہ یہ ریلیف ہوگا یعنی کہ جو ایک سٹینڈر قیمت ہے بجلی کی اس میں کمی نہیں ہے بلکہ آنے والے دلوں میں فیول پرائس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر لاغو نہیں کیا جائے گا وہ ایف پی اے کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا ہے بولانک صاحب اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے آپ جو بات کریں یہ عوامی ریلیف کی اس پر ہم نے پورا سیگمنٹ کریں گے اس پر لیکن ابھی جو سیاسی جوڑتا ہو رہا ہے باوروگر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مراد خان صاحب نے اپنے پتے شو کروانے شروع کرتی ہیں اپنے پلانز دکھانے شروع کرتی ہیں جانگیر ترین صاحب کو فون کرنا شیخ رشید صاحب کا کہنا جی ان سے بھی ملاقات ہونی چاہیے شیخ رشید کیا رہے ہیں جی بارہ لوگ ان کے عدم اعتماد کے لیے کم ہو گئے ہیں عدم اعتماد ٹھوس ہو گیا سیاست میں بند دروازے نہیں ہوتے تو باوروگر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ملاقات اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے مریم نواز صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جی گھبرانا نہیں ہے وہ الگ سے یہ بات کر رہی ہیں لیکن اس ملاقات سے اب سارے معاملات سیٹل ہو گئے جانگیر ترین کو فون بھی ہو گیا اسامہ صاحب دیکھیں آج چوزی پریرلائی کی ایک شیڈیول میٹنگ کی شباشی کے ساتھ وہاں پر وہ نہیں ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب جب لاہور آئے تو انہوں نے ان سے ملنے کی فائش ظاہر کی اور شجاعت کی وہ عیادت کرنا چاہ رہے تھے چودیس نہ تو نہیں کرتے کسی کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ان کے گھر آنا چاہ رہا ہے وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں ملنا تو انہوں نے انہیں بالکل بلایا مران خان صاحب نے پوری ٹیم کے ساتھ آئے ان کے ساتھ زیر اللہ پنجاب بھی تھے ان کی کیابنٹ کے مہمبر بھی تھے پانچ چھے ان کی کیابنٹ کے مہمبر تھے تقریباً تیس بتیس منٹ وہ وہاں پر رہے اور اس میں انہوں نے ان کی عیادت کی اور اس میں ڈسکشن کی اب اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آشتہ آشتہ باہر آئیں گی لیکن آج میری مونیشلائی سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ جو اطلاعات ہے کہ جب شباشیف جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں چوری پریلائی سے اور آپ نراز ہو کے گجرا چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ تو بہت پرانی خبر ہے انہوں نے اس کو ڈینائے نہیں کیا دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جناب عدم اعتماد کی جو اگر تحریک آتی ہے آپ اس کو سپورٹ کریں گے آپ اس کو اپوز کریں گے کیا کریں گے انہوں نے کہا یقین جانے میں تمہیں کلیرلی بتا رہا ہوں کہ ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ کلیرلی مونیشلائی نے مجھے بتایا کہ ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو چودیز جو ہے انہوں نے اپنے کارڈ چیس کے ساتھ لگائے ہوئے وہ اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے سہری بات ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی ابھی نخرے کر رہی ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ چودیز پیرلائی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں اسمہ بزدار کی گورنمنٹ گرانے کے لیے بھی اور عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے بھی لیکن جب بات آتی ہے چودیز پیرلائی کو وزیراعلا بنانے کی تو سب کے موں جو ہے وہ لٹک جاتے ہیں آپ نون لیگ کی ڈیمان دیکھیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ اس کی اسمہ بزدار کی بھی گورنمنٹ کو گرائیں عمران خان کی بھی گورنمنٹ کو گرائیں مرکز میں بھی گورنمنٹ نئی بنوائی جائے پنجاب میں بھی نئی گورنمنٹ بنوائی جائے اور پھر اگلے سیٹ اپ میں آپ کو اگلے سیٹ اپ کی تو ابھی بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ پھر بزارتیالہ کی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی چودری پریلائی کو وزیراعلا پنجاب بنا دیا جائے یہ پرپوزل آصف درداری نے دی یہ پرپوزل مولانا فضل رحمان نے دی اس پر نون لیگ نے پہلے تو یہ کہا جی کہ ہمیں تین مہینے سے چھ مہینے کے لیے ہم آپ کو وزیراعلا بنا سکتے ہیں لیکن ڈیڑھ سال کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں یہ تو انہوں نے بڑا کلیر لی کہہ دیا صحیح اب میں کچھ دن پہلے نون لیگ کوئی لوگوں سے بات ہوئی پرسو کی بات ہے تو وہ تو وہاں پر بڑا کلیر تھا کہ جناب چودری پریلائی کو ڈیڑھ سال کے لیے پرائی اچیف منشب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی مار لیں اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے نون لیگ چودیوں پر ٹرسٹ نہیں کرتی ان کا خیال ہے کہ اگر چودیوں کو ٹائم دیا اور ڈیڑھ سال کے لیے وہ وزیراعلا بن گئے تو اس کے بعد وہ ہم کمزور ہو جائیں گے اور وہ بہت ساری ایم پی ایز اور ایم ایل ایز توڑ کے لے جائیں گے سامان صاحب مجھے ایک باہ بتا ہے چودری پریلائی پانچ سال وزیراعلا پنجاب رہے ساری نون لیگ اس درہ انہوں نے توڑ لی دوزار آٹھ میں جب شریف رادہ نہ ہے ساری نون لیگ جو تھی وہ واپس ان کے پاس آگئی کیا ڈیمیج کر لیں گے جبکہ نون کے اپنے پچیس تیس چالیس ایم ایم منسٹرز ہوں گے اور تو کیا ڈیمیج کریں گے کیا یہ تماشا دیکھتے رہیں گے ہاں اگر وہ پی ٹائی کو ڈیمیج کرتے ہیں تو وہ نون لیگ بھی کر رہی ہے وہ ان کا بھی رائٹ ہے ہر ایک رائٹ ہے کہ وہ پی ٹائی کو ڈیمیج کریں لیکن نون لیگ کے اندر چودری پریلائی کو ایک سال کے لیے چیپ منسٹر پنجاب بنانے کے حوالے سے بڑی سٹرونگ ریزنٹمنٹ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی ڈسین نہیں ہو پا رہا عدم اعتماد کے حوالے جس طرح بابر صاحب نے کہا نا پتے سب نے ساتھ لگائیں ہوئے ہیں لیکن غلام مرد صاحب آپ نے کچھ پتے کل شو کروایا تھے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتا نظر نہیں آرہا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے دن با دن صورتحال بدلتی ہے کل کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں بابر صاحب کبھی کل یہی خیال تھا بابر ڈوگر صاحب نے چونکہ منسلائی کے ذکر کیا تو مجھے بھی یاد آ گیا ہے پرویزلائی صاحب سے کچھ عرصہ پہلے لیکن کافی عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئی تو بابر ڈوگر صاحب کا انہوں نے کہا وہ بندہ بڑا ٹھیک ہے وہ صحیح صاحبی ہے تو انہوں نے آپ کی ضرورت حریف کی تھی پرویزلائی صاحب نے لیکن یہ بتائیں غلام عرصہ صاحب کہ یہ اب اس ملاقات کے بعد چلیں چودشداد صاحب کہنے جی دونوں نہیں چاہتے نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پرویزلائی مزیرالہ بنے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیٹ اپ ابھی چل رہا ہے کاف لیگ پھر اسی کو کنٹینیو کرے گی ان کے لیے سیف کھیلنا تو پھر یہ ہی ہے کہ چلیں پنجاب اسمبلی بھی ہے کچھ وزارتیں بھی ہیں تو اسی طرح سے پھر پانچ سال کسی طرح نکال لے جائیں بات کی بات میں دیکھی جائیں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ اسی طرح سے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے کچھ نہ کچھ تو بے شک پاکستان طریقہ انصاف کو خود ہی کچھ کرنا پڑے تو انہیں کچھ تبدیلیاں لازمی لازمی طور پر کرنی ہوں گی جس میں عثمان بزدار صاحب کی جگہ پہ چیف منسٹر جو ہے وہ لانا پڑے گا اور دوسری تبدیلیاں جو ہے وہ خان صاحب جو ہے مران خان صاحب وہ اپنے اردگرد کریں گے جس کا آغاز انہوں نے کرنے کی کوشش جو ہے اس کا آغاز کر دی ہے گزشتہ روز ٹیلی فون کال کر کے جہانگیترین صاحب سے کچھ بزارتیں بھی بھی اور تقسیم ہونی ہے اس کا اعلان بھی کچھ دو ہفتے پہلے ہو چکا ہے تو جی وہ بھی کچھ ہوگا ابھی آگے اور بھی اگر لیکن جو خان صاحب کا کل کا جو خطاب ہے اس کی صورتحال جو اس طرح سے جو ریلیف وغیرہ دیے جا رہے ہیں اس سے بہت جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال ہو رہی سامنے نظر آ رہی ہے کہ شاید پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ فیصلے تو کر رہے ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی جس طرح سنتوں کا بھی وہ دیا پیکج امنسٹی تو وہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ خود نہ رہیں اور ان کی جگہ پہ کوئی آئے تو وہ اس کو بھی لگ سمجھ جائے کہ یہ میں کیسے واپس لوں یا میں واپس لوں تو یا نہ لوں یا کیا کروں تو یہ اس طرح کے فیصلے لگتے ہیں یہ کوئی پپولر فیصلے یا آن گرانڈ ریالٹیز کی بنیاد پہ یہ فیصلے نہیں لیے جا رہے ہیں تو جو شہباشنی صاحب کی ملاقات آج تھی کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اعلانات تو آخری سال میں ہوتے ہیں جب گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے اور اگلی الیکشن آ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے جیتنا ہوتا ہے تو اتنا بڑا رلیف اس طرح سے پپولر ڈیسیجن تو تب لیے جاتے ہیں جو امنان خان اب اعلان کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی اس ودا سے بھی ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ شاید اس بجٹ تک کی نوبت ہی نہ آئے یہ بہت بڑے کوئی پاپولر ڈیسیجن اس اعتبار سے نہیں ہیں کہ آپ نے کیا تو ہے یہ داثر پر رلیف کا اعلان آپ نے کیا ہے اور پانچ ایر بیلی کی قیمت میں آپ نے ڈیفائی کیا ہے کسی کو آپ نے جو کانٹریکٹ آپ نے کیے ہیں ان سے آپ نے ڈیفائنس کی ہے تو وہ ڈیفائنس جو ہے یا تو آپ کوئی کسی جب معاہدے کر رہے تھے یا اس کے بعد جب شروع ہوا تھا آغاز ہوا تو اس وقت کرتے اس وقت ڈیفائنس کا جس طرح آپ نے کہا کہ وزیراعالہ پنجاب کو شاید بدلنا ہوگا کچھ تبدیلیں لانی ہوگی کیا چودری نصار صاحب کی انٹری ہو سکتی ہے ان کا انٹریو بڑا چونکہ بلکل پسے پردہ چلے جاتے ہیں پھر سامنے آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں کچھ فیصلہ کروں گا الیکشن کے پاس کروں گا عمران خان صاحب کی تعریفیں بھی کی واضح طور پر کوئی جواب نہیں دیا ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن پھر اہم عودے کی بات بھی ہوئی تو کہیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا وہ اس وقت ریلیمنٹ ہے بہت اچھا آپشن ہوگا اگر چودری نصار علی خان صاحب کو اگر لاتے ہیں چودری نصار علی خان صاحب کو اگر لاتے ہیں تو یہ بہت بہت اچھا آپشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی وہ ہمیشہ پولٹیکس میں ایک رول موڈل کی حیثیت سے رہے ہیں ان کا کردار بہت اچھا رہا ہے ہاروالے سے اور یہ باتیں جو آج چار سال کے جھٹکے کھانے کے بعد نواز لیگ ترلے منتے کر رہی ہے یہ باتیں چودری نصار علی خان وہ اس وقت کر رہے تھے جب ابھی آغاز ہوا تھا مریم نواز کی انٹری یہ تو بات ماننی پڑے ہی یہ جو آپ نے چودری نصار والا ذکر کیا ہے یہ بابر صاحب یہ تو بات ماننی پڑے اگر چودری نصار صاحب والا پتہ بھی کھیل دیتے ہیں لگ یہ رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہونا ہے چودری نصار صاحب کہیں نہ کہیں جائیں گے تو وہ نون لیگ کے لیے بھی بہت بہت دچکہ اگر پیپلز پارٹنگیں لیگے اچھا میں آپ کو ایک بریکنگ خبر دے دوں ابھی ابھی مونی سلائی صاحب نے مجھے ایک میسج کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ امران خان کو سپورٹ کریں گے یہ مجھے 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 اور انہوں نے بڑا کلیر لیگ آیا کہ ہم امران خان کے ساتھ ہیں اور امران خان کو سپورٹ کریں گے تو ناظرین اسوامر صاحب یہ ابھی اس ٹائم میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پی ایم ایل کیوں نے امران خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ کیا ہے اس میں انہوں نے ان کو شورنز ری ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ امران صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور امران خان کو سپورٹ کریں گے یہ پہلی دفعہ پھر اس سے اگلی خبر یہ ہوگی بابا ڈوگر صاحب بابا ڈوگر صاحب پھر اس سے اگلی خبر یہ ہوگی کہ وزیراعلا پنجاب کے لیے چودری پرویز علاہ صاحب کی جو نام ہے وہ بتا گئے ہیں وزیراعظم امران خان کہ چودری صاحب کو ہم وزیراعلا بناتے ہیں جو ہم گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں وہ بات مان لی ہے پھر وزیراعظم نے ابھی آپ چودری منسلالہی کو میسیج کریں کہ وزیراعلا تو پھر آپ کو مبارک ہو سی ایم شپ کی اچھا یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بنیادی شرط ہوگی کہ اگر وزیراعلا پرویز علاہی بنتے ہیں یعنی ان کو نامزد کیا جاتا ہے تو تب ہی یہ سپورٹ ہو کیونکہ پہلے منسلالہی نے کہا تھا کہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ان کو سنجادیں ہم نبھانے والے لیکن اس طرح کلیر کٹ دو ٹوک الفاظ میں کچھ نہیں سامنے آیا پرویز علاہی صاحب اس طرح بات کرتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مشترکہ علامیہ جاری ہوا وہ تو ایک عجیب و غریب تھا وہ تو ایسے تھا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں کہ جی مشترکہ طور پر آگے چلیں گے دونوں قافلیگ اور پیپلز پارٹی مل کر رات کریں گے بڑی اچھی ڈسکیشن ہوئی ہے اس وقت تو اور محول بند رہا تھا تو بابا ٹوکر صاحب آپ کے خیال سے اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ ہو گیا کہ جی اب ختم کہا نہیں ایک جیس تو بڑی کلیر ہو گئی کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیونکہ انہوں نے میں نے ان سے جو کیٹیگوری کے لیے پوچھا کہ میٹنگ کے اندر کیا ہوا انہوں نے جو میسے مجھے بیجے انہوں نے کہا کہ تیل پبلک دیٹ وی آس پورٹنگ امران تو یہ تو بڑا کلیر ہے کہ اب وہ امیان خان کے ساتھ ہیں تو اپوزیشن والا جو پتا تھا وہ ختم ہو گیا جہاں تک اچھا ایک اور خبر ہے بیجیناب انہوں نے کہا کہ سی ایم پنجاب کے حوالے سے کوئی ڈسکیشن نہیں ہوئی میں آپ کو دوسری خبر دے رہا ہوں کہ سی ایم پنجاب کے حوالے سے نہ چوزی نے کوئی ڈیمانڈ کی نہ کوئی بات ہوئی اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تو دوسری چیز یہ ہے کہ پرویرلہ کو سی ایم بنانا ہے یا نہیں بنانا اس کا فیصلہ پیٹے خود تو قصد کی ہے لیکن چوزیوں نے انکنڈیشنل آج عمران خان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ آج اس میٹنگ کا کرکس تھا وہ تیس منٹ کے لیے آئے اس کے بعد ان سے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب چلے گئے مونسلائی سے میری بات ہوئی انہوں نے بڑا کلیرلی کہہ دیا کہ جناب ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں نے ان کو بڑا کلیر سوال پوچھا کہ اینیتنگ اباؤنٹ سی ایم پنجاب انہوں نے کہا کوئی ایسی ڈسکیشن نہیں ہوگی تو یہ چیز آج میٹنگ میں کلیر ہوگی اچھا یہ بات پہلے بھی ہوتے نہیں ہے غلامت صاحب جو بابر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وزیراعلا بزدار ہی رہے تو کافلی کو بھی وہی قابل قبول تھا کہ کوئی اور نہ ہو برنہ پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی امیدوار ہیں یہ بات بھی ہوتی تھی اور یہ بات بابر صاحب بھی کرتے ہیں کہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی امران خان صاحب روس کے دورے پر ہے کوئی آ کر مل ہی نہیں رہا جب یہ بڑی جوڑ توڑ بہت تیزی سے ہو رہا تھا ملاقاتیں ہو رہی تھیں کوئی نہیں مل رہا تھا آخر جا کر کوئی صادق سنجرانی صاحب کہیں نظر آتے تھے یا صدق قیصر صاحب نے کچھ چند ایک ملاقاتیں کر لی لیکن اب امران خان صاحب فائنلی آئے ہیں تو یہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس سے امران خان صاحب کا جانا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے شرنس ملتی ہے کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی امران خان صاحب نے ملاقات کی تھی اور اس سے پہلے بہت لمبا گیپ تھا ملاقات میں اور شکوے شکایات ہوتے رہتے تھے کہ جناب ہمیں ملتے تو نہیں ہم تو ساتھ ہیں لیکن یہ ہمیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس طرح ہی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اس کے بعد جو ملاقاتیں پیپلز پارٹی سے ہوئیں نون لیگ سے ہوئیں اب وہ پیچھے رہا جائیں گے دیکھیں جو چودری برادران ہیں چودری خاندان ہمیشہ سے وہ ایک وضع تاریخی سیاست انہوں نے کی ہے اور جو باتیں شہباز شریف صاحب ان کو کہہ کے گئے تھے ان کے گھر میں آ کے ان کا جواب ظاہر ہے کہ وہ میاں شہباز شریف ہی دیں گے چودری پرویز علی صاحب کو اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس میں انہوں نے خود سے چودری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہو چودری پرویز علی صاحب کی طرف سے کہ میں سی ایم بننا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں انہوں نے خود آفر کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ آپ کو سی ایم کے لیے آپ ہمارے وزیر اعلی ہیں یہ الفاظ اگزیکٹ ان سے کہے گئے تھے تو باقی وہ ٹائم فریم کی بات تھی تو اب اس طرف سے اگر انہیں آج فائنل ہونی تھی بات یا کچھ بھی تھا تو کمیونکیشن تو تھی تو درمیان میں ظاہر ہے کہ یہاں ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ وزیر اعلی اظم جو ہیں وہ ان کے گھر چلے گئے ہیں اب دیکھنا ہے وضعت آ رہی کہ کیا اس سے پہلے کی جو کمیٹمنٹ ہے ان کی اگر انہیں کی ہوئی تھی نواز لیگ کے ساتھ تو وہ اس کو آنر ہوگا یا نہیں ہوگا یا یہ وزیر اعلی صاحب جو آئے ہیں یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ چیف منسٹر پنجاب تو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے اور جب تمام تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اگر چوری پرویزلائی صاحب کے گلے میں ہار ڈالنا چاہتی ہیں تو پی ٹی آئی اگر خود ڈال دیتی ہے ان کے گلے میں ہار تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تمام قضیت تب ہی ختم ہوتا ہے ادروائز اگر یہی ایسے ہی چلنا ہے تو پھر باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں سیاست گیون ٹیک ہی ہوتا ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیڑھ سال کے لیے اس کی مشاورت تھی کہ ڈیڑھ سال ہم چلا لیں یا نہ چلا لیں یا چھے مینے بعد الیکشن کروائیں سب بریک ہو گیا ہے مجھے بتائیں بابا دوگر صاحب کے لانگ مارچ جتا کیا ہوگا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ وہ تو لگتا ہے کہ لانگ مارچ اپنا مقصد پورا کر گیا جس طرح بلاور صاحب نے کہا ابھی تو ہم نے پہلا دن نکلے ہیں اور داس ارپے قیمت نیچے آگئی ہے پیٹرول کی اب خاجہ ساتھ افیق صاحب کبھی دیکھیں بیان چل رہا ہے کہ جی پیٹرول اور بجلی پچھلے ماہ پر واپس آگئے اور اتحادی بھی یاد آگئے دیگر بھی سارا کچھ ہو گیا گھبرانہ نہیں ہے تو ایسے جیسے وہ سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ تو ساری گیم بدل گئی ہے اسامہ صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ گیم بدل گئی ہے جو چیزیں لگ رہی تھیں جس طرح سے لگ رہی تھیں چیزیں بڑی حتق چینج ہو گئی ہیں نولی کے پاس ایک اپورچنیٹی تھی وہ ٹرسٹ جو تھا اس کو سٹینسن کر سکتے تھے مضبوط کر سکتے تھے چوزیوں کے ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ختم کر سکتے تھے لیکن اب اگر آ کر کہہ دیں کہ بزرالہ ہم بنا رہے ہیں لیکن جو پرویر لائی کے ساتھ چھباشی ملے بیکڈور ڈپلومیسی بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ چوزیوں کے گینس بہت سی سٹیٹمنٹس بھی آتی رہی کہ ہم پنجاب نہیں دیں گے پنجاب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا نولی کے کچھ لیڈر نے تو صاف کہہ دے کہ چوزیوں کو پنجاب نہیں دیا جائے گا پھر یہ کہا گیا کہ ہم تین ماہ سے چھ مہینے کے لئے پنجاب دے سکتے ہیں وزیرالہ بنا سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں جس کی وجہ سے جو چوزی پریر لائی ہیں چوزی شجاعت حسین ہے خاصی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ان کو کہ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن اب یہ اسطح کی باتیں کر رہے ہیں تو اسمہ سب بہتر کہ یہ شریف خاندان جو ہیں کہیں ایک تو یہ بھی چوزی شجاعت حسین نے بھی یہ چیز ان کی بھی کوٹ کی جا رہی ہے انہوں نے بھی کہا کہ شریف خاندان کی غلامی کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں یہاں پر کم اگر عزت سے تو بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ایک لگ رہا تھا لیکن وہ ایک اپورٹنیٹی نوم لگ نے زیادہ کر دی آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر فرض کر لیں کہ شہباز شریف یا جس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اگر جناب ان سے جان چھوڑانے کے لیے وزرالہ بنانا پڑتا ہے پرویزلائی کو تمہیں منظور ہے یہ تو آئی ہے سٹیٹمنٹ لیکن وہ وقت کا تھا اگر اب ڈیڑھ سال کی آفر کر دی جائے فرض کر لیں پرویزلائی صاحب کو تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب وقت گزر گیا یہ بار بار نہیں ہے چیزیں ہوتی بار بار نیگوزیشنز نہیں ہوتی اب ختم کہانی کاف لیک کی حد تک اور پھر ترین صاحب کا تو اور بات ہے کہ فون چلا گیا وہی شاید وہ بھی اچھل گیا میرا خیال ہے کہ کاف لیک کے حوالے سے ٹین گزر گئی ہے پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا اب پیر سال کی آفر بھی کام نہیں کرے گی مولانا فردرمان ملے زردائی صاحب ملے شبازی صاحب ملے لیکن کیش نہیں کروا سکتا بریک لے رہے ہیں اور پیکا کے حوالے سے بھی بات کریں گے اسلام بدھ ہائی کورک چیف جسٹس صاحب کے بھی ریمارک سامنے ہیں بریک کے بعد اب پتہ چلا اب پتہ چلا عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا اور اس میں جو انہوں نے اعلانات کیے ان کی بازدکش تب تک جاری ہے اب سیاست میں صرف اسی کی بات ہو رہی ہے دس روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا پانچ روپے بجلی کی قیمت انہوں نے کم کر دی لیکن صرف یہاں نہیں رکے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگلے بجٹ تک یہ قیمتیں رکی رہیں گی یعنی اب بڑھائی نہیں جائیں گی اب کسی کو یہ قیمی آ رہا کوئی ماہر معاشیات ہو کوئی ماہر اقتصادیات ہو سیاست کے گروہ ہوں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے کیسے ممکن ہے کہ جہاں یو اے ای جو اپنا تیل خود پیدا کرتا ہے اور تیل کی ان کی کمائی ہے وہاں پر ریکارڈ سطح پر پیٹرول کی قیمتیں اگر جا رہی ہیں تو پاکستان میں کس طرح سے کم ہو سکتی ہیں شاہد خانباسی صاحب جو سابق وزیراعظم بھی ہیں اور ایسی وزارتوں میں بھی رہے ہیں جہاں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے وہ بھی کہہ رہے تھے پر پیٹرولز میں کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا عالمی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہاں کیسے کم کر سکتے ہیں اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اپوزیشن یہی کہتی تھی کہ کمر توڑ دی مہنگائی کر دی پیٹرول قیمتیں بڑھا دی بڑھا دی یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اب وہی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کم کیسے ہو سکتی ہیں یہ تو انٹرانشنی مارکٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ وہی جواز جو پہلے حکومت دیا کرتی تھی اب اپوزیشن وہ بات کر رہی ہے تو یہ کیسے سسٹین کر سکے گی حکومت کیا یہ بلکل خزانہ خالی کر دے گی حکومت اس طرح سے یہ سبسیڈی دے دے کر کس طرح سے ممکن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ اطراف کہ انڈسٹری ہمیں پہلے سہی لگانے چاہیتی پہلے سال کیا جب وزیراعظم بنے اسی دن سے میں انڈسٹریلائزیشن پر کام کرنا چاہیے تھا یہ تین سال بعد کیوں کیا وقت بہت کم رہ گیا ہے کیا اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے اسی بار میں ہم بات کریں گے ہمیں قیس اسلام صاحب نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر قیس اسلام مہاری معاشیات ہیں ڈاکٹر صاحب بہت چکی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ حکومت کیسے کر پائے گی ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے بالکل معاہدہ توڑ دیا ہے اور آئی ایم ایف کو آپ نے کہہ دیا کہ جی جاؤ جو کر رہا ہے کر لو ہم تو مان کر یعنی معاہدے کر کے کہ ہم قیمتیں بڑھائیں گے بجلی قیمت بھی بڑھائیں گے سارا کچھ کہہ کے اب آپ کم کرنے پر آگئے ہیں لیکن بات یہ ہے سر کہ حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے یہ نہیں ہے اصل دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے سال کمپنیاں پروفٹ لیتی رہی ہیں اگلے چھے مہنے نہیں دیں گے ان کو پروفٹ تو اس کا ٹرانسفر کر دیں گے کنزیومر پہ فائدہ دوسرا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کسی اور مد میں کہیں سے ٹیکس لے کے اس کو پی کر دیں گی اگر زیادہ امپورٹنٹ ایشیوز آئے مگر یہ امپورٹنٹ تھا کہ یہ قیمتیں نیچے آئیں ٹھیک ہے بجلی میں تو یہ ہوگا کہ سرکل ڈیٹ ڈیفر کیا جائے گا مگر وہاں ویسے بھی گفت و شنید چاری تھی ان کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے اور بڑا کرک ڈیسیجن ہے تین مہینے کے لیے سسٹین کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے حکومت کے لیے ریزربز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ پہ کٹ لگ جائے جو میں نہیں چاہتا کہ لگے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کام جو ہیں وہ ان کو روک کے یہ جو ابھی ریسپائٹ دیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہو جانا چاہیے مجھے صرف ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پنجاب گورنمنٹ اور کے پی کے کی گورنمنٹ کی جو مشینری ہے کیا ووٹ پرائم نیسٹر کا جو مراتے ہیں اس کو کنزیومر پہ ٹرانسپور کرنے میں کامیہ بوجھا گی کیونکہ وہ بہت بڑے بوٹل نیکس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سوال ہو رہا ہے یہ تو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ امپیکٹ آم آدمی پر جانا چاہیے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کرائے کام کرنے چاہیے آپ کیا سوال کرنا چاہیے تھے جی ڈاکس اپ میں آپ سے ایک تو بڑی آپ نے بلکل بجا بات کی آج بزارت خزانہ سے ہماری بات ہوئی وہاں پہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس میں جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے اس میں کٹر لگائیں گے اور کچھ ہم نے جو سپلیمنٹری بجٹ جو ہے وہ لے کے آئے تھے زمنی بجٹ کچھ اس میں سے حاصل کریں گے اور کچھ کمپنیز جو ہیں جن کا ان کا منافع پرافٹ مارجن ان کا ان سے نگوشیٹ کر کے تو وہ یہ مینج کا لیا جائے گا سر کوئیسٹن اس وقت یہ ہے کہ جو انڈرسٹریل پیکج اور یہ ایمینیسٹریز دی جاری ہیں کیا یہ ڈیفائنس پہ آگئے ہیں ہم فیٹف کی اور آئی ایم ایف کی کہ ہم اب کالا دھن سفید کریں لائیں پیسے پانچ پرسنٹ دیں تو باقی جو پوری عوام ٹیکس دے رہی ہے مر رہے ہیں کون پسنے کی کمائیوں میں امانداری سے ان کا کیا قصور ہے سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے مگر میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ روس کا دورہ تھا وہاں کہیں ان کو کوئی یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے نکلو گے تو پھر چین اور روس سے وہ دوستیاں کر سکو گے جو آپ چاہتے ہو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی کا ہم نیوٹرل رہیں گے اور آپ کی بات صحیح ہے ایف ایٹی ایف سے تو ہم پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہم نہیں نکل رہے گری لیف سے تو پھر اتنی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے آئی ایم ایف کا ایشو ہے ایک بلین کے لیے اگر آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں تو سورن سٹیٹ ہے اور دو بلین تو آپ کو مہینے کا پاکستانی بھیج رہے تھے باہر سے تو اتنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بہت آئی تھنگ کریئے ایگو سی ایٹ کرنا پڑے گا آپ کو آئی ایم ایف سے یا ایٹ لیس اس سے نکلنا پڑے گا اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہے جو بات آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کو جواب دے دوں کہ آئی ایگری کہ یہ دیر سے ہوا ہے میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراتے دیئے ہیں آپ نے وہ باقی انڈسٹری کو کیوں نہیں دیتے ہیں آپ آپ آکے دے رہے ہیں آپ پوائنٹ ہے کہ دونوں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا یا آپ کو بلیک منی پار کرنی پڑے گی انساروں میں یا آپ کو بلیک منی روکنی پڑے گی سو ایف ایٹی ایف کو اگر خوش کرنا ہے تو بلیک منی روکنی پڑے گی اور اگر اپنی ایکانومی کو چلانا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کو اجازت دینی پڑے گی آپ کے وہ سارے جو اس وقت تک وعدے تھے اور اس کو اب سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا اس سے باقی کوئی فائدہ ہوگا کہ یہ پوچھا نہیں جائے گا منی لانڈرنگ کی بات بڑی کی جاتی رہی ہے منی لانڈرنگ کی بہت بات کی جاتی رہی ہے تو یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے یہ تو ہم واشی مشین لگا دی ہے دوئیں اور آپ سیدھے کرتے جائیں ان کا تو نعرہ ہی تھا کہ منی لانڈرنگ کہاں کہاں آپ نے یوٹرن نہیں لیا ایک اور لے لیں گے تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ کیا جوپس کریئٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیا جو ہے آپ کی بیلیو ایڈڈ انڈرسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹیبل بنتی ہے کہ نہیں بنتی اور یہ یہاں ہے جو پالسی آنی چاہیے تھی اور شاید اس تقریر کے بعد وہ پالسی آ جائے کہ جو ایس ایمیز جو ہیں جہاں ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ ہونی ہے جو اگر وہ لنک ہو جائیں اور جو بات آپ نے ایک بات کیے ہے جو میں اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا قصور ہے میرے جیسے آدمی کا جو ٹیکس دیے جا رہا ہے تو یہ میں ہمیشن سے ایمیسٹی کے یہ بات کرتا تھا مگر پھر وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک شعبے کو ایمیسٹی دینی ہے تو پھر سب کو دینی پڑے گی ورنہ آپ بڑے سیریسلی وہ جو آپ نے لیا ہوا ہے ریسپائٹ دینی چاہیے تھی جو پرپیچول ٹیکس پیر ہے اس کو ریسپائٹ دینی بہت ضروری ہے کئی سالوں سے وہ بچارہ ٹیکس دے رہا ہے ریسپائٹ دینی چاہیے آپ کو پینچنرز کو ریسپائٹ دینی چاہیے آپ کو چھوٹے طبقے کے ملازموں کو کہ آپ بیسک جو اشیاء ہیں ان پہ یہ جو ستارہ پرسنٹ ہے جی ایسٹی اس کو یا کم کریں یا ختم کریں وہ ریسپائٹ آپ کو فائدہ دے گی انڈیریکٹ ریسپائٹ جو ہے تو خود پرائیم منسل صاحب کہے چکے ہیں کہ ایسے ایسے مافیا ہیں اس ملک میں لیکن وہ مافیا وہ مراتیں نیچے نہیں آنے دیں گے لیکن کیا اسے پانچ سال تک ٹیکس سے مستثنہ ہوں گے جوائنٹ وینچر پاکستان کے ساتھ انڈسٹری لگائے اوپرسیز آئیں پانچ سال تک آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا کسی طرح کا انڈسٹری لگانے کے لیے تو کیا یہ ممالک کرتے ہیں اور اس سے کیا انڈسٹری واقعی لگتی ہے پانچ سال بازار ایک دفعہ لگ گئی ہے وہ کئی بھاگ کر تو نہیں جا سکتا اس نے یہاں پر جوب گریشن بھی کر دی انڈسٹری بھی لگ گئی اور جب اس نے لگا دی اس کے بعد پانچ سال بعد آپ اس سے ٹیکس نہیں لگ جائے اس کو انسینٹیف تو ہے کہ میں جتنا پیسہ ہے پانچ سال تک میں آزاد ہوں ایک دفعہ پیسہ لگاؤں گا مجھے کچھ نہیں دینا اتنی دن میں پتہ نہیں میں کتنا کما جاؤں گا تو اس سے ہوتا ہے یا یہ ایک دیرپا نہیں ہے شاید یا آپ کے خیال سے کوئی خاص انڈسٹریلیزیشن اس سے نہیں ہونے والی اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تقریباً ہر گورمنٹ نے عیوب خان سے لے کے کہ اب تک یہ کام کیا ہے یا تو زون بنا دیتے تھے ایکسپورٹ پرموشن زون یا ٹیکس فری زون پانچ سال اس لیے دی جاتی ہے مراد کہ پانچ سال تو ابھی لگتے ہیں انڈسٹری کو لگاتے ہوئے اور برینڈنگ کرتے ہوئے پھر آدمی لگتا ہے پروفٹ یہ اس لیے دی جاتی ہیں مگر میرا نہیں خیال کہ اوبرسیز پاکستانی اس میں انسینٹیف لیں گے کیونکہ ہماری جو دوسرے الوازمات ہیں جس طرح پروڈکٹیوٹی آف لیبر ہے پروڈکٹیوٹی آف لینڈ ہے اور مشینوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے جو لگی ہوئی ہیں ان میں خاصی خرابیاں ہیں ڈاکٹر قیسل صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ نے مرحبت دیا مجھے بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیکا کے حوالے سے کہ جی کیوں حکومت اس کو چاہتی ہے کہ ہر صورت ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ رمارکس حکومت کی حق میں نہیں آ رہے بریک کے بعد پیکا ایکٹ میں ترمیم تو حکومت نے کی آرڈیننس کے ذریعے لیکن اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ بار کے صدر کی درخواست گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا جی لہور ہائی کورٹ کے صدر کی درخواست ہے تو اس کو تو ہم ضرور سنیں گے اور اس پر انہوں نے دس مارچ کے لیے نوٹس بھی اب جاری کر دیے ہیں اور دس مارچ تاکہ ملتوی ہوگی ہے سمات اور اٹرنی جنرل کو اس پر نوٹس جاری کیا گیا ہے لیکن جو رمارک سامنے ہیں معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بہت اہم ہیں ایک تو جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی کے پاس نجی طرح آزاد پر پڑھنے کا اختیار نہیں ہے اسلام بھی ازار رائے کی آزادی دیتا ہے پھر سمات کے دوران چیف جسٹس اتر بن اللہ صاحب نے کہا کہ یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے پھر خطاب کا انہوں نے وزیراعظم کے حوالہ دیا اور کہا کہ جی حد تک عزت کا قانون پیکا سے الگ موجود ہے لگتا ہے کہ کسی نے عمران خان صاحب کو وزیراعظم کو درست چیزیں نہیں بتائیں کسی نے ٹھیک سے معاملت ہی نہیں کی عمران خان صاحب کی وزیراعظم کی تو بابڑوگر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ایسا ہے عمران خان صاحب جو باتیں خطاب میں کر رہے تھے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ملتا وزیراعظم کو انصاف نہیں ملتا تو باقیوں کی تو بات ہی اور ہے کہ ایک صحافی کہہ دیتا ہے کہ جی اہلیہ چلی گئی ہے جی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے نراز ہو گئی ہے لہدگی ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا پھر ایسا بھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ کلپس ہیں جب بڑے چال رہے ہیں وائرل ہو رہے ہیں جس میں غلی زبان بھی استعمال ہوئی ہے کیا کہوں اس پر تو یہ ہو رہا ہے لیکن کیا حتی کے عزت کا قانون کافی نہیں ہے آگے نہیں بڑھتا کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں جبکہ چیف جسٹس آپ سمجھتے ہیں کہ الگ سے قانون تو موجود ہے دیکھیں سوامہ صاحب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ خود اس کو خود اپنے اوپر انکلیمیٹ کرے وجہے کہ دوسروں پر انکلیمیٹ کیا جائے گورنمنٹ کے اندر سے جو فیک نیوز آتی ہے فیک نیوز کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ بغیر تصدیق کے بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیا جائے اب وہ الزام کچھ بھی ہو سکتا ہے ظہوری نہیں کہ خاتونی اول کے حوالے سے بات کی جائے کوئی بھی بات کسی پرائم پرائم میسٹر کے حوالے سے کوئی بات کسی بھی پرائم پولیٹیشن کے حوالے سے بات جس کا آگے پاس ثبوت نہیں ہے اگر آپ ایسی بات کریں تو پھر اس کے بھی کونسی کینسیز ہونے چاہیے اب عمران خان صاحب کے سامنے ان کے ایملیسٹر لوگوں کو تھپڑ مارتے رہے ہیں جرلیسٹر پر ٹورچر کرتے رہے ہیں اس کا تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس پھر تو آج تک کوئی بات نہیں کہے گی مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جو ان کے ایڈوائزرز ہیں جو فواد چورجی صاحب جو ہیں انہوں نے کون کون سی باتیں نہیں کی مراد صحیح نے خود کون کون سی باتیں نہیں کی مجاب سمبلی میں کون کون سے الزامات نہیں لگائے وہ تو جب پرائیم میسٹر آساتے تھے تو ان کو تھپکایا جاتا تھا ان سے کہا جاتا تھا تم چھاگے ہو تم تو زبردست ہو اس سے بھی بڑھ کر بولو تو اگر پوچھا جائے کہ ابھی تو نیب میں کسی خلاف انویسٹرکیشن سٹارٹ نہیں ہوتی جو منسٹر پہلی اس پر بولانا شروع کر دیتے تھے تو پھر جب وہ چیزیں نیب میں ثابت نہیں ہو سکیں یا غلط ہوئیں تو انہیں منسٹر کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے سامنے صاحب فیک نیوز صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی نہ بولے یہ سنسرشپ ہے اس کو آپ سنسرشپ کہیں گے کہ آپ ایک واقعہ لیں اور اس کے بعد لوگوں کے مو سی دیں فیک نیوز کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ خود بھی کوئی فیک نیوز جنریٹر نہیں کرے گی یہ آپ کی ساری باتیں بلکل پوائنٹس اپنی جگہ ہیں لیکن غلامت صاحب کیا پھر حکومت کے خلاف بھی نہیں جایا جا سکتا اگر پیکہ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں کہ جی ایف ای اے کوئی اختیار ہے کہ جناب گرفتار کر لے زیادہ ایف ای اے حکومتی ہے لیکن حتیق عزت کے اگر بات کی جاتی قانون کی چیف جسٹس نے بھی ریمارکس میں اس کا حوالہ دیا ہے تو کیا اس کے تحت بھی قانون حرکت میں نہیں آتا ہوتا نہیں ہے چاہے کسی حکومتی شخصیات کو درخواست نہیں دیتا یعنی لوگوں کو یقین ہے اس بات کا یقین ہے کہ کچھ نہیں ہونا مثال میں دیتا ہوں کہ ریحام خان صاحبہ کے خلاف برطانیہ میں جا کر صرفیق بغیری صاحب کیس جیت جاتے ہیں یہاں دائر کر کے دکھاتے ہیں یہاں جیت کے دکھاتے ہیں تو بات ہوتی تو وہ وہاں جا کر جیتے ہیں یہاں پر نہیں کچھ کر سکے دیکھیں جو آج اتر بن اللہ صاحب نے چیف جسس اسلامباد حی کور نے بات کی ہے اس بات کو لے کے تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوتا ہے انجری ٹو دا پرسن وہ فوجداری قانون کے تحت ذابطے کے تحت وہ قابل سزا جرم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا سیول لاؤ دو طرح کی ہمیں ریمڈیز لاؤ پروائیڈ کرتا ہے ایک ہمیں کسی ذک پہنچنے کی صورت میں کسی ٹاٹ کی صورت میں کسی بھی طرح کے ہٹ کی صورت میں اور دوسری ہے آپ کے زمین جائداد اور اس کے ساتھ آپ کے عزت ناموس کے حوالے سے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہاں مکس گورنمنٹ اور پاکستان اس وقت یہ کر رہی ہے کہ یہ فوجداری قانون بنا رہی ہے ایک سیول لاؤ کو سیول لاؤ حد تک عزت کا قانون ہے یہ لے کے جا رہے ہیں تھانے کچاری اور ایف آئیے کی جانب چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا اور دوسری بات کیا جو سیاسدان ہیں وہ مبرہ ہیں ہر چیز سے عبران خان صاحب اپنے تمام کے تمام نعرے اور چھے چھے گھنٹوں کی تقریریں ایک ایک دن کی نکال کے دیکھ لیں کتنا جھوٹ انہوں نے بولا اور ہم نے چلایا جو وہ کہتے تھے ہم نے چلایا لوگوں نے یقین کیا ان باتوں کے اوپر کیا ان میں سے کوئی ایک بات پوری ہوئی یہ پوری حکومت کیا ایک لزمی انہوں نے پورا کیا انہوں نے پورا کیا یہ فیک بیانات نہیں تھے یہ صحافیوں کو پکڑنے ایک ہے دعوے ایک ہے دعوے کہا کہ ذاتی طور پر کسی کو تکلیف دینا تو وہ تو دعوے ہوتے ہیں لیکن وہ حتی کے ذات کے کہیں جاتے نہیں ہیں کوئی جرمانے ہم نے اس طرح سے ہوتے دیکھے نہیں ہیں شاید اس طرح سے اس کو کرمنل لوگ کی طرف لائے گیا جو کہ باب صحیح ہے کہ جی قتل اور دہشتگردی کہ جی ناقابل زمانہ تو وہ ایک الگ چیزیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اسلامت ہائی کورٹ میں یہ چیز اب جا چکی ہے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے